آرٹیکل تین سو ستر پینتی سے اور یاست کا درجہ تو ہم واپس لے آئیں گے سپریم کورٹ سے اور سپریم کورٹ بھی جلد ہی اپنا فیصلہ سنانے والا ہے کیونکہ جو ریزرو رکھا ہوا سرکشت رکھا ہوا فیصلہ ہے چیف جسٹیس صاحب نے اور سپریم کورٹ کے بینچ نے وہ اپنا فیصلہ ہمارے حق میں ہمیں امید ہے کانسٹیچوشن کے مطابق جو غیر آئینی کام کیا ہے اسے درست کرے گا اور پانچ اگرس دو ہزار انیس کو جو ہماری ریاست توڑی ہے ریاست کا درجہ سپیشل سٹیٹس تین سو ستر پینتی سے سو واپس آئے گا لیکن جس طریقے سے جمہو کشمیر میں سیاسی پارٹیاں کشمیری سیاسی پارٹیاں میں کہوں گا کیونکہ آج تک پچھلے پچھتر سالوں میں کشمیر کے ہی مکہ منتری بنتے رہے کبینہ منتری بنتے رہے کشمیر کی ہی پارٹیوں نے جمہو کشمیر کے اوپر ایک کروڑ تیس لاکھ عوام کے اوپر نوجوانوں کے اوپر حکومت کی لیکن کسی کا کچھ نہیں بنایا اور اسی کی وجہ سے آج جمہو کشمیر اس دور سے گزر رہا ہے اور جس طریقے سے یہ کشمیر کی پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں کچھ پارٹیاں تو ابھی ہی بھارتی جنتہ پارٹی کی اے بی سی ٹی میں بنی ہوئی ہیں اور کچھ آنے والے سمیں میں جو نہیں ہیں وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی اے بی سی ٹی میں بن سکتی ہیں نکاح نامہ کر سکتی ہیں اور الائنس کر سکتی ہیں جس طریقے سے پہلے بھی کیے ہیں یعنی کہ کشمیر کی پارٹیوں کو ووٹ دینا کشمیر کی پارٹیوں کو ووٹ دیں گے کہ اگر کشمیر کی عوام نوجوان تو وہ یہ وہ ووٹ تمام کشمیری پارٹیوں کو دیا ہوا ووٹ بھارتی جنتہ پارٹی کو جائے گا اور پھر وہی مسئیبت کھڑی ہو جائے گی کہ جیسے پہلے ہوتا آیا ہے کشمیر کی عوام کو انصاف نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ پچھلے ستر سالوں میں کشمیر میں بھی جمعوں میں بھی غریبی بے روزگاری گربت کشمیر اور جمعوں ایک ہی مسئیبت سے گزر رہے ہیں اور آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ کسی بھی جس طریقے سے کشمیر کی پارٹیاں اس سمیں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہی ہے اور ہورڈ لگی ہوئی ہے میں مکہ منتری بنوں گا میں شرکار بناوں گا اور سرکاریں بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے کندے کے اوپر چڑھ کر کے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مکہ منتری کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں لیکن میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں ایک کروڑ تیس لاکھ عوام کو کشمیر کی عوام کو جنہوں نے مجھے پچھلے پانچ اگرس دو ہزار انیس کے بعد چار سالوں تک پورا شہیو کیا ہندو مسلم سکھ حسائی گجر بکروال چناو علی پیر پنجال پہاڑی لوگوں نے پھر سے دھوکہ نہیں کھا جانا کیونکہ کشمیری پارٹیوں کو ووٹ دینا اور کشمیری پارٹیوں کی سرکار بنانے کا مطلب ہے ووٹ دینے کا کشمیری نیتاؤں کو مطلب ہے یہ ووٹ آپ بھارتی جنتہ پارٹی کو دیں گے کچھ تو ابھی اے بی سی ٹی میں ہے کچھ چناووں کے بعد بن جائیں گی کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو جمہو کشمیر میں کچھ ملنے والا نہیں ہے وہ تو خرید فروقت کر کے پیسے کے زور کے اوپر طاقت کے زور کے اوپر جمہو کشمیر کے اوپر حکمرانی کرتا چاہتی ہے اس لیے میں سپریم کورٹ تو ہمیں لیاست کا درجہ تین سو ستر پینتی سے دے گا اور میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں جو ابھی تک کشمیری نیتاؤں نے اپنا سٹینڈ اپنا رکھ صاف نہیں کیا ہے اپنا منشور صاف نہیں کیا ہر ریاست کا ہماری ریاست کا پہلے پردھان منطری ہوا کرتا تھا صدر ریاست ہوا کرتا تھا کشمیر سے ہی پردھان منطری بھی بنے صدر ریاست جب وہ کشمیر کے ڈاکٹر کرن سنگھ بنے شیخ عبداللہ مہرچند بہاجن اور بھی بڑے بڑے وہ صدر ریاست یہ ہمارا جمہو کشمیر کا ایک موڈل تھا ایک سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ اس کا حصہ تھا جمہو کشمیر موڈل کا جو ہمارے ڈوگرا مہراجہ مہراجہ حری سنگھ دی جمہو کشمیر کی عوام کو وراست دے کر کے اس کا ایک موڈل تیار کر کے سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ انسٹرومنٹ آف اسیشن ویلے کی سرتیں اسیشن کی شرطیں وہ کہاں گئی کنہوں نے ان وہ صدر ریاست کو ایبولیش کر دیا کس نے وہ وہ پردھان منطری پرائیم نیسٹر کی پوسٹ کو ایبولیش کر دیا یہی تو ستر پچھتر سالوں میں یہی کشمیر کے نیتا سینٹر کے ساتھ گھڑوندن کرتے رہے اور جمہو کشمیر کا شودہ کرتے رہے اور وہ چلا گیا اسی لیے ایک موڈل تھا اور ہماری میں یہ چاہوں گا کہ کشمیر کے جو نیتا ہے وہ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کے اوپر بھارتی جنتہ پارٹی کانگرس نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اپنی پارٹی ازاد کی پارٹی اور جتنے بھی کشمیر کے نیتا ہیں وہ سارے اپنا سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کے اوپر عوام پوچھے ان سے کی انسٹرومنٹ آف اسیشن کی شرطیں کہاں ہیں ان کے اوپر کیا سٹینڈ ہے نمبر ایک ہمارا سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کے اوپر آپ کا کیا سٹینڈ ہے جمہو کشمیر لداخ پیو کے گلگت بلٹستان جمہو کشمیر ریاست کا حصہ بنانے کو لے کر کے آپ کا کیا سٹینڈ ہے کیونکہ سپریم کورٹ سے تو ہم انصاف ریاست کا درجہ اور تین سو ستر پہتی سے وہ آپس لے آئیں گے لیکن سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ اور الحق کی شرطیں جب تک ہمارے جو بزرگ ہمارے لیے سٹینڈ سبجیکٹ اور سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کی اور جو انسٹرومنٹ آف اسیشن کی شرطیں ہی جب تک وہ واپس نہیں آئیں گی تب تک جمہو کشمیر کی عوام کو ان کے حق نہیں مل سکتے اور مجھے یہی پیغام آپ لوگوں کو پہنچانا ہے کہ آپ کشمیر کے نیتاؤں کو کشمیری پارٹیوں کو جس کسی کو مرضی ووٹ ڈالیں گے وہ ووٹ بھارتی جنتہ پارٹی کو جانے والا ہے اس لیے آپ کو نئی لیڈرشپ تیار کرنی پڑے گی کیونکہ پرانی پارٹیوں کو آپ دیکھ چکے ہیں جتنے بھی چیف منسٹر ڈپٹی چیف منسٹر کبھی نامنطری کشمیر کے نیتا سب ہی نے کسی نہ کسی طریقے سے بی جی پی کے ساتھ نکاح نامیں کیے تھے اور اس وار بھی وہ نکاح نامیں چناوے کے بعد آپ کے ووٹ کشمیر والوں کے وہ سارے کے سارے بھارتی جنتہ پارٹی کو جائیں گے چاہے وہ اے بی سی ٹی میں ہیں چاہے چناوے کے بعد جائیں یا پہلے جائیں کیونکہ یہ سودہ جمہو کشمیر کی عوام کا اور اس لیے ہمیں نئی لیڈرشپ کو تیار کرنا ہے جائے ہن اور سٹینڈ سٹیل ایگریمنٹ اور انسٹرومنٹ آف ایسیشن کی شرطوں کے اوپر کشمیری نیتا اپنا سٹینڈ کلیر کریں اور بھارتی جنتہ پارٹی بھی